ہمارے یوٹیوب چینل چھارمی سٹرہ میں دیکھیں آپ سب کو پتہ ہے کہ اس سمیں بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے تو بہت دیر کیچن میں بھی نہیں کھڑا ہوا جا رہا ہے اور آپ کو چاہیے کوئی ایسی ریسپی کر ہمیں باہر جانا ہے کہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پانچ منٹ میں ایسی کوئی ریسپی بن کے تیار ہو جائے تو بس ویسی ریسپی لے کر آئیں تو یہ دیکھیں یہ ہے تلائی جس کو نینوہ بھی کہیں کہیں بولا جاتا ہے تو اس کو ہم نے چھیل کر کے کٹ کر لیا ہے تو چلی اس کے مسالے بنا لیتے ہیں ایک بول لے لیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے ہلدی پاودر ایک سپون بھر کر کے ایک سی جڑھ سپون اور اب ہم ڈال دیں گے مرچی لال میرچ پاودر اور ہم دیکھیں دھنیا پاودر ڈیڑھ سپون کے قریب اور دیکھیں دوری ہماری جو ہے وہ ایک کےجی ہیں تو یہ دیکھیں اس میں ہم نے ڈال دیا ہے تین سے چار پینچ ہینگ اور اس کو پانی ڈال کریں اس کا پیسٹ بنا لیں گے کیونکہ دیکھیں کہ ہم اس میں لہنسن اور پیاج کا یوز نہیں کریں گے تو اگر آپ لوگ کھانا چاہتے ہیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں بہت اچھی بن دیا اس سے بھی اور اگر نہیں آپ کھاتے ہیں تو بس ایسے گھول بنا لیجئے کیونکہ اگر ڈائریکٹ آپ آئل میں یہ مسائلہ ایٹ کریں گے نا مسائلہ ڈرائی تو یہ جل جائیں گے اس وجہ سے تو ہم نے گھول بنا لیا ہے یہ دیکھیں ہم نے پتیلہ رکھ دیں گے اور اس میں ڈال دیا ہے مسٹرڈ آئل یہ ہم نے ایک لیٹر بھر کر کے ڈالا ہے یعنی اگر سپون سے دیکھا جائے نورمل سپون تو چاہر سے پانچ سپون ہے اور اس میں ڈال دیا ہے ایک سپون زیرا اور اب یہ مسائلہ ہمیں اٹ کر دیں گے اور اس کو بھون لیں گے جب تک اس کا پانی سوک نہ جائے اور آئل ہمارا دکھنے لگیں اسی طرح سے ہم فرائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں فرائی ہو جائے گا اچھے سے تب ہم اس میں اٹ کریں گے اپنی ترائی دیکھیں سمپل سے مسائلوں سے بن کر کے بہت یمی سی ریسپی تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ترائی اب اس میں اٹ کر لیں گے اس طرح سے تو چلاتے ہوئے اچھے یہ دیکھیں گائز ہم دکھا بھی دے رہا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو کٹ کیا تھا اس طرح سے ہم نے ایک ترائی کے چار پیسز کر لیا چھوٹ چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے تو اس طرح سے ہمیں کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں نمک ڈالیں گے سواد کے انسوار ہم اس میں اٹ کر ہوئے ڈیرھ سپون نمک کیونکہ ایک کےجی ہماری ترائی ہے تو دیکھیں اس میں پانی ہوئے بلکل ایڈ نہیں کریں گے اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اسے مکس کر لیں گے اچھے سے پانی بلکل ایڈ نہیں کریں گے یہ سب ہی بچوں کو بھی اچھی لگتی ہے یہ ہمارے گھر کی فیورٹ ریس بھی ہے بس اسی گرمی میں خوب آتی ہیں بس فٹا فٹ بنایا جلدی سے بن بھی جاتی ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ڈھک دیا ہے اس طرح سے ڈھک کریں ہم اسے کوک کر لیں گے یہ دیکھیں گے پانی ہمارا اچھے سے دیکھیں پانی نکلنے لگا ہے کیونکہ ہم نے ہماری تاجی تھی تو اس میں پانی بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ آرام سے اس میں پانی کافی سارا ریلیز ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں پاس سے دکھا رہے ہیں آپ کو کتنا سارا پانی اس میں ریلیز ہوا ہے تو بس اسی سے ہماری اچھے سے پکیں گے تو اس کو ڈھک کر پکا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کی لگوگ 80% کوک ہو گئی ہے ہماری ترہی تو اس میں پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ٹیسٹ پانی اتنا اتنا زیادہ نکلا ہوا ہے کہ کچھ پوچھئے نہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور اسی طرح سے ہم پکا لیں گے ایک بات اور اگر آپ کو کھٹی ترہی اچھی لگتی ہے تو آپ اسی زمائے پر اس میں ہمچور پاورڈوں گرہ اور اسے نکال کر رکھ لیا ہے تو اس میں آپ گریوی اس کی دیکھ سکتے ہیں بلکل پانی نہیں ایٹ کیا تھا پھر بھی اتنا سارا اس میں پانی یعنی گریوی ہو چکی یہ رسیدار تو یہ دیکھیں ہم اسے آج ٹیفن باکس میں پیک کر رہا ہاں یہ ایر ٹیفن باکس ہے تو اس میں پیک کر رہا ہاں کیونکہ یہ ٹیفن فرینڈلی بھی ہے کیونکہ بہت تیسٹی لگتی ہے یہ چپاتی کے ساتھ روٹی کے ساتھ یا پھر آپ رائس کے ساتھ پسند آئے ہو تو لائک سسکرائب اور شیئر ملتے ہیں نیکس ڈیر نیکس ریسپی ہے